اللہ اکبر کس قدر دل خراش مندر ہوگا کہ ایک باپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان لختے جگر کو زندگی کی آخری سانسیں لیتے دیکھا ہوگا خود اپنی آنکھوں سے موت کی آغوش میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا اور جوان بیٹے نے اپنے باپ کو اپنی زندگی کی آخری سانسیں لیتے ہوئے دیکھا ہوگا اور دونوں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہم سے کوئی ہماری ساری دولت لے لے لیکن ہمیں جینے کے لیے کچھ لمحوں کی آکسیجن فرام کر دی جائے لیکن نہیں قدرت کے قانون کے سامنے بے بس ہو چکے تھے اسی طرح کا مندر ہوگا جب وہ کشتی ڈوبی تھی ساڑھے سات سو افراد تارکینِ بطن مسافر اس پہ سوار تھے سنگڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک دوسرے کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن سب کے سب قدرت کے سامنے بے بس تھے یہاں ثابت ہوا کہ لازم و ملزوم کچھ نہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دنیا کے کس قدر بڑے بزنسمنٹ ٹائکون بھی ہوں اور ایک طرف آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے خود اس جائے مقام پر پہن جاتے ہیں جہاں آپ کی روح قبض کی جائے گی اور جہاں میرے رب کا حکم آ چکا ہوگا اس بات سے یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر میری گاڑی میرا بنگلہ میرا بینک بیلنس میرا عہدہ میری شہرت میرا نام میرا عزت اور تمام کی تمام عزبتیں جب موت سے ضرب کھائیں گی تو صفر ہو جائیں گی پھر اس بات سے فرق نہیں پڑے گا اگر یہی لوگ اتنے بڑے مالدار لوگ اگر دنیا پہ ہوتے تو یہ جزیرے خرید لیتے انہیں کچھ ہوتا تو دنیا کی ماہرین ڈاکٹرز کی ٹیم ان کے پاس پہن جاتی لیکن کیا ہو سکتا تھا کچھ بھی نہیں قدرت کے قانون کے سامنے آپ بے بس ہو جائیں گے یہ وقت میری اور آپ کی زندگی میں آ کے رہے گا اوویخ جوانی ڈھل دی بھئی اوویخ بلاوا موت آئی آج جو بڑے بڑے قبرستانوں میں لوگ سوئے ہوئے ہیں یہ جب دنیا میں تھے تو یہ ہماری ہی طرح گمان کرتے تھے ابھی تو میں جوان ہوں بڑی لمحی عمر پڑی ہے بڑے بلند و باند دعوے ہیں میں نے یوں کرنا ہے میں نے یوں کرنا ہے لیکن اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک چھوٹے سے سیارے پر موجود ہم لوگ کچھ سالوں کے لیے آئے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم با اختیار ہیں ہم جو چاہیں گے کر لیں گے ایسا نہیں یہاں دارا اور سکندر جیسے عجل ہی نے چھوڑا سکندر نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا پڑا رہ گیا یہیں تھاٹ سارا عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مرنے سے پہلے اللہ کریم ہمیں مات کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سلام پہنچے